فِي الْقَلْبِ بَشَاعِرُ عُقْ فِيهَا قَدْ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهَا عَدْ فُطَطٍ لَمْ أَعْبَعُ فِيهَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بزرگ ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے اس مہینے کی کہ کب یہ مہینہ آئے گا اور ہم اس مہینے کو اس طریقے سے شروع کریں گے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے یعنی کہ وہ دعا جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے تو چاند دیکھ کے ہمیں پڑھنی ہوتی ہے یعنی کہ اے اللہ تُو سب سے بڑا ہے اے اللہ یہ تُو ہمیں چاند دکھا بالامنی والایمانی یہ جو ہم اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں امن کے ساتھ داخل ہوں ان تمام شروع سے ان تمام تکالیف اللہ ہمیں اس مہینے کے اندر امن میں داخل کر والایمانی اور ایمان کے ساتھ اور اس مہینے میں ہمیں ایمان عطا فرما ایمان کی زیادتی عطا فرما والسلامتی والاسلامی اور اس سخت روزوں میں ہمارے جسم کو سلامت رکھ ہمارے جسم کو اس طرح سلامت رکھ کہ ہم یہ پورے انتیس یا تیس روزے گزار سکے والاسلامی اور یہ جو تیرے دین ہے یہ جو تیرے نزدیک جو دین ہے اسلام ہے وہ ہمارے دلوں میں لے آ یا اللہ اس دین کو ہمارے دلوں میں رکھ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سپیچل اور فیزیکل دونوں دعائیں مانگنے کو کہا ہے کہ ہمارا باڈی بھی ہماری فکس رہے اور ہمارا سپیچل ایلمنٹ بھی ہمارا بالکل ٹھیک رہے وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّ نَا وَيَرْضَ اے اللہ توفیق دے ہمیں وہ عامال کرنے کی وہ کام کرنے کی کہ ہم تیرے آگے اس طریقے سے جھکیں اس طریقے سے سجدہ کریں اس طریقے سے تیری تذبیح کریں یا وہ کام کریں جو تیرے رسول نے بتائے جس سے تیری محبت بھی ہمیں ملے اور جس سے تیری رضا بھی ملے وَاللَّهُ رَبُّ نَا وَرَبُّكَ اللَّهُ یعنی کہ اللہ وہ ہے جو آپ کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے لیکن ہم سارے پری ریکوزرٹس پورے کر لیتے ہیں اس مہینے کو سٹار کرنے کے ساری شاپنگ خرچہ وغیرہ کھانا پینا سب زخیرہ کر لیتے ہیں لیکن جو ابتداء ہمیں شریعت بتاتی ہے اگر ہم اس طریقے سے اس مہینے کو ویلکم کریں گے ان دعاوں کی ساتھ کریں گے تو یقیناً اس کی انتہا بھی ہمارے درے اچھی ہوگی جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ